اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ انتہائی پروکار روحانی اور وجدانی محفر پاک جس کا احتمام بزم غلامانے آلوہ صحابی رسول نے کیا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بزم کو بالخصوص سید آمد صاحب عویسی صاحب آپ کہیں گے کاری نہیں کا یہ کاری بھی نہیں ہے اکیلے یہ آفذ بھی ہیں کاری بھی ہیں یہ نقیب بھی ہیں خطیب بھی ہیں اور اللہ پاک نے عقیدہ بھی جو ہے وہ ایسا عطا فرمایا ہے جو بزم کا نام رکھا ہے لوگوں کو پتا چالے جائے یہ حضور کی آل کے بھی غلام ہیں حضور کے صحاب کے بھی غلام لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے شو بہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے دوست و باب موجود ہیں بس انتہائی اقتصار کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں توجہ سے سمات فرمائیں میں بلا تعمید اور بس مقتصر سی آجری پیش کرنی ہے اللہ سیتے کلہ سی ایک دفعہ بولو ذرا اللہ سیتے اللہ سیتے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فا احباب تو پس مجھے پیار ہو گیا یا اللہ جب تیرے سوا کوئی چیز تھی نہیں تو پھر پیار کسے ہو گیا یا اللہ جب تیرے سوا کوئی چیز ہے تھی نہیں تو پیار کسے ہو گیا فرمایا مجھے اس بات سے پیار ہو گیا کہ کوئی ہو جو مجھے اللہ کہ کر پکارے کوئی ہو جو مجھے اللہ کہ کر پکارے فرمایا میں ہاتھوں سے پاک تھا ید اللہ کی ہاتھوں والا بنایا فرمایا میں سینے سے پاک تھا علم نشرہ کے سینے والا بنایا فرمایا میں ظلفوں سے پاک تھا واللیل کی ظلفوں والا بنایا فرمایا میں چہرے سے پاک تھا ودی ہاں کے چہرے والا بنایا اور پھر جب بنایا نا پیار سے بنایا پریم سے بنایا محبت سے بنایا تو جب وہ صورت بن گئی تو صورت کو ہم صورتِ محمدی کہتے ہیں اس صورت کو ہم صورتِ محمدی کہتے ہیں اور وہ صورت اتنی خوبصورت بنی ہے اتنی خوبصورت بنی ہے یہ جملہ سمات فرمانا ہے مالک اللہ کریم کیا ہے اللہ کیا ہے کوئی پوئی سکتا ہے نا اللہ کیا ہے ہم کیا جواب دیں گے اللہ وہ ہے جو اس کی شان کے لیک ہے اللہ وہ ہے جو اس کی شان کے لیک ہے وہ چہرے سے پاک ہے لیکن اس نے محبوب ایسا بنایا ایسا حسی بنایا ہے جو خود صورت سے پاک ہے خود بے صورت ہے لیکن محبوب کو ایسی صورت دی ہے کہ محبوب کی صورت سے بے صورت کی صورت نظر آ رہی ہے پھر کسی نے کہا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کے محبوب خدا ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کے محبوب خدا ٹھہرے اور کسی نے کہا ہم میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کوئی محبوب گلیوں میں پھرنے والا نہیں ہے ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے ہم میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور امام اہل سنت امام اشکاں امام عمد رضا خان بریلوی آپ بولے ہیں آپ فرماتے ہیں خرشید تھا کس زور پر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پرتا جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آپ سمجھے نہیں ہے خرشید کہتے ہیں سورج کو کمر کہتے ہیں چاند کو کہتے ہیں میں نے دن کو دیکھا تو سورج پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے خرشید سورج پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے اور میں رات کو دیکھا تو چاند جو ہے وہ رات کو روشن کر رہا ہے پھرمائے میں سرج کو دیکھ چکا چاند کو دیکھ چکا پھرماتے ہیں پھر میں نے سرکار کا چیرہ دیکھا خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر جو پرتا جب وہ رکھ ہوا یہ بھی نہیں میں بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے معبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا کہ لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور سرکار کو ماننا ایسے ہے کوئی کہتا ایسے مانے کوئی کہتا ایسے مانے ہم نے ایسے ماننا ہے رب قرآن میں فرماتا جیسے میرے یار کے غلام زہابِ رزول نے مانا ہے جیسے اہلِ بیتِ اتحار نے مانا ہے فرمائے میرے معبوب کو ایسے ماننا ہے بس ایک واقعہ اور ایک شیر آقا علیہ السلام کے غلام ہے حضرتِ زید بن حبیب مسلمان قضاب نے اللہ کے معبوب کو خط لکھا ہے کہتا جی آپ میرے ساتھ مویدہ کر لیں اس نے جھوٹے نبی انہیں قدعوہ کیا تھا کہتا جی آدھِ عرب کے آپ نبی آدھے کا میں یا پھر یہ ہے کہ جب تک آپ زہری حیات ہیں آپ نبی آپ کے بعد میں نبی ہوں گا اللہ کے معبوب نے جواب لکھا فرمایا تُو قضاب ہے میں اللہ کا پیارا محبوب ہوں فرمایا صحابی رسول یہ خط کا جواب لے کر اس کے دربار میں کون جائے گا اتنے میں حضرتِ زید بن حبیب چھا بڑی فروش مدینہ میں خجوریں بیچتے ہیں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یا نبی اللہ میں لے کر دھاؤں گا خجوریں کھا رہے تھے وہ ساتھ والے صحابی رسول پر گری کہا یا خجوریں تو کھا لیں کہتے ہیں واہ بھائی واہ میں خجوریں کھاتا رہوں بازی کوئی اور لے جائیں محبوب نے فرمایا ذرا دیکھ کر جانا اس کے دربار میں جانا کہتا محبوبہ فکر ہی نہ کر وہ شخص بیان کرتا جو اس کے مسائلہ کے دربار میں موجود تھا کہتے ہیں صحابی رسول تھے دبلے پتلے لیکن اس کے دربار میں ایسے پہنچے ہیں جیسے کوئی جرنیل جاتا ہے جا کر نیزہ گاڑا ہے اور اس کو جا کر خط دیا ہے بادشاہ خط خط نہیں پڑتے اپنے ساتھ بندہ کھڑا کرتے وہ خط پڑتا ہے اس نے خط پڑا ہے لکھا ہوا تا مسائلہ سن تُو قذاب ہے میں اللہ کا پیارا محبوب ہو اب اس کے ماننے والے اس کی فوج اس کی انسلٹ ہو گئی تیش میں آ گیا اور کہتا کہ اے زیاد بن حبیب تُو کیا کہتا ہے فرما ہے میں نے کیا کہنا ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہی حق ہے وہی حق ہے تُو قذاب ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب ہے رسول ہے خاتم النبی جی نہ ہے اس نے کہا دیکھ میری فوج کٹ کے رکھ دوں گا فرمایا سن موت سے کافر ڈرتا ہے مومن نہیں ڈرتا ہے ہم نمازِ فجر پڑتے ہیں دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ شہادت کی موت آتا فرمانا اور پھر میں ہمیں ڈراتا ہے پھر میں سن بارہ بچوں کا باپ ہوں جو چیز بندے کو کمزور کرتی ہے جو بندے کو بزدل بنا دیتی ہے کہتا میں نے بارہ بچوں کو نہیں دیکھا تیری تلواروں کو کیا دیکھوں گا غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کر رویت میں آتا ہے کہ اس نے تلوار چلائی بازو کٹ گیا پھر تلوار چلائی دوسرا بازو کٹ گیا یہ بات کر لینا آسان ہے سن لینا آسان ہے ایک ٹانک کاٹی پھر دوسری ٹانک کاٹی راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسیلمہ کے ہاتھ کابتے تھے لیکن محمدی شیر چٹان کی طرح کھڑا ہیا تھا ختم نبوت اور نمو سے رسالت پر پیرا دے رہا تھا اور میاں صاحب کی روز رہا وہاں پر پہنچی آپ فرماتے ہیں کچھا رنگ ملاری والا چڑتا لیندہ لیندہ اس کے پیرے دا رنگ محمد چڑ جائے ہوئے نہیں لیندہ بات میں بات ختم کر رہا ہوں اب کیا ہوا کہ تلوار چلی ہے صحابی اللہ کے محبوب کے پیارے صحابی جو ہیں شہید ہو گئے ادھر ادھر بچارے کار کو نمارے جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے ادھر نموس رسالت اور ختم نبوت کے لئے اپنی جان دی ہے ادھر مدینے میں بیٹھے امام علمیاء کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرا غلام شہید ہو گیا میری نموس پر ختم نبوت پر اور فرمایا خون رہگا نہیں گیا ہے فرمایا اس نے ختم نبوت اور نموس رسالت کا تحفظ کیا ہے فرمایا اللہ پاک نے استقبال ایسے کیا ہے فرمایا جنت کا ایک نہیں اللہ نے جنت کے سارے دلالے کھول دیئے ہیں تو جو ختم نبوت اور نموس رسالت کا کام کرتا ہے اللہ اس کو یہ شانے بھی عطا فرماتا ہے اور وہ شانے بھی عطا فرماتا ہے جو اللہ پاک نے کانسٹیبل ممتاز حسین قاضری کو عطا فرمائی ہے اور بابا جی امیر المجاہدین کو بھی عطا فرمائی ہے اس لئے اس پر جو ہے پیرا دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ برکتے آخر میں وہ کوئی کہتا ہے اس سے مانگیں اس سے مانگیں میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہم نے سرکار سے مانگنا ہے انشاءاللہ کرم ہو جانا ہے یہ محفل رسمی نہیں ہے یہ ایک نظریہ کی بنیاد پر اور جہاں پر جتنے بھی سناخان ہیں اور اس میں موالگا ارائی بھی نہیں ہے یہ ڈھولکیاں آلے نہیں یہ سرکار دے فچے سناخان جو انشاءاللہ سرکار کی شان کو بیان کرتے ہیں اور عقیدہ لسنت کا تحفظ بھی کرتے ہیں یہ محفل جو ہے ایک نظریہ کے تاحت اور ایک منصب طریقے سے محفل جو ہے سجائی جاتی ہے انشاءاللہ جو ہے ہوا چل رہی ہے اصل میں پتہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے جو وقت تو ہوتا ہے نا میرے لئے یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ و باب کا بڑا حساس ہوتا ہے بس آخری شعر ہم نے پڑھنا ہے اور سرکار سے مانگنا ہے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اپنے اپنے نیک دلی دعائیں جو ہیں وہ دل میں رکھیں آنکھیں بند کر ہاتھ اٹھا کر سینے کا ٹل لگا کر مدینہ کا تصور جما کر پڑھنا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا ستا و ستا ربیت تیرہ دوار آیا ستا و ستا ربیت تیرہ دوار آیا ستا و ستا ستا و ستا ربیت تیرہ دوار آیا ستا و ستا جتے ہندائے غریب آدھا دوار آیا جتا 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 جتے ہندائے قریب آدھا گزار آیا آتھا نے سلام کی عدیث مبارکہ حباب والنبیاء نے رشاد فرمایا فرمایا واللہ ہو جو تی آنا پاسی من فرمایا خدا نے خدا دینے عطا فرما واللہ ہو جو تی لیکن فرمایا تقزیم محطفیٰ قریب و قرناوار ستا و ستا ربیت تیرہ دوار آیا محطفیٰ دوار آیا رسول اللہ رسول اللہ خدا اے محطفیٰ قریب آدھا جتا رسول اللہ